آپ سن رہے ہیں کتاب دیس ہوئے پردیس پاکیزار ٹو بی بیشڈ یہ دھون اس نے پہلے سے سن رکھی تھی اور انگریز لڑکے لڑکیاں ایشیای ہم جماعتوں کو چھیڑنے کے لیے یہ گن گناتے تھے اور کبھی کبھی بلند آواز گاتے تھے بیش ہیش ہیش بیش پاکیزار ٹو بی بیشڈ لیکن آمنہ کو تو اس قسم کا کوئی مسئلہ نہ تھا وہ رنگ اور روب اور بات چیت میں وہ کمل انگریز لڑکی تھی اور بہت کم لوگ جانتے تھے کہ وہ نیس پاکستانی ہے بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے یہ دھون خود بھی گن گن آئی اور ایک مرتبہ ڈاڑی کو دیکھ کر اسے خیال آیا کہ وہ یہ دھون گن گن آئے اور وہ اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے یقیناً وہ میرے پیچھے نہیں آ رہے اس نے پھر سے چلنا شروع کر دیا لیکن وہ تیز چلتے تھے اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سر پر تھے ہیلو پاکی گرل ان میں سے ایک نے اس کے رخصار کو چھٹکی میں لے کر نوچا میں پاکی گرل نہیں ہوں وہ غصے اور عذیت میں چلائی وہ تو تم ہو ان میں سے ایک اپنے گروہ سے الگ ہو کر اس کے سامنے آیا وہ اس کا ہم جماعت تو نہیں تھا لیکن اس نے اسے کہیں دیکھا ہوا تھا تمہارا باپ پاکی ہے اور تم بھی پاکی گرل ہو تم اوپر سے تو بالکل انگریز دکھائی دیتی ہو لیکن تمہاری اصل رنگت کیا ہے سویٹی یہ بھی تو دیکھنے دو اور وہ اسے دھکیلتے ہوئے ایک سنسان گلی میں لے جا رہے تھے اور پاکی زار تو بھی باجڈ صدر دروازے کی گھنٹی بجی بلبیر اٹھ کھڑا ہوا میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے اور میں چلتا بھی ہوں یار بہت دیر ہو گئی ہے اس نے رہ داری میں آ کر دروازہ کھولا تو آمنہ اس کے بازوں میں گر گئی مورا کے شادی اس ہفتے نہ ہو سکی اس سے اگلے ہفتے بھی نہ ہو سکی آمنہ ہسپتال میں تھی بلبیر حوالات میں تھا آمنہ تین ہفتوں کے بعد ہسپتال سے نکلی تو اس کے رکسار پر ایک گہرا نشان تھا خنجر کی نوک سے کھدا ہوا پاکی بیشنگ کی یادگار نشان بلبیر کو ڈیر سو پاؤن جرمانہ کیا گیا اس نے اس شب تیش میں آ کر تین چار گوروں کی پٹائی کر ڈالی تھی وہ عدالت سے باہر آیا تو غلام علی اور برکت علی نے اسے بازوں میں جکڑا رکھا تھا اور وہ تل ملاتا تھا اور اپنے آپ کو چھڑاتا تھا میں ان گوروں کی ماں کو ان کی بہن کو انہوں نے میری بیٹی پر ہاتھ ڈالا برکت علی روتا تھا اور اسے دیکھتا تھا آمنہ کا ردعمل شدید نہیں تھا وہ گمسم تھی بولتی کم تھی جس روز وہ حضبطال سے گھر آئی تو برکت علی نے کہا تھا تم ہمیشہ کالی رہو گی چاہے تمہاری رنگت کتنی ہی سفید کیوں نہ ہو اور وہ ہمیشہ گورے ہی رہیں گے چاہے کتنے ہی کالے کیوں نہ ہو دکھ کے ان دونوں کی تلخی کم کرنے کے لیے بلبیر نے مورا کی شادی کی تاریخ تیہ کر دی وہ چاہتا تھا کہ مورا کی مرضی کا لباس اور گہنے خریدے پر وہ بہت کم دلچسپی لیتی تھی وہ اور اس کی گھر والی سارا سارا دن سٹوروں میں گھومتے اور بڑے چاہوں سے وہ تمام چیزیں خریدتے جو ولایت میں بالکل ناکارہ تھی لیکن ان کا جی چاہتا کہ وہ اپنی بیٹی کو شادی کی موقع پر وہی کچھ دیں جو ایسے موقع پر ہندوستان میں دیا جاتا ہے انہوں نے بڑی تگو دو سے پیتل کی گاگرے تامبے کی ایک دیک درجن و رضائیاں اور چاندی کے زیور حاصل کیے اکثر سیلی یا میگی بھی ان کے ہمراہ چلی جاتی بل بیر بہت خوش تھا آمنہ اپنے کمرے سے باہر کم نکلتی تھی برکت علی بڑی سنجیدگی سے وطن لوٹنے کے بارے میں سوچ رہا تھا سیلی کو بھی کوئی احتراز نہ تھا لیکن وہ بچوں کے قریب رہنا چاہتی تھی جہاں کہیں بھی وہ ہوں اور برکت علی بچوں کو ساتھ لے جانے کے لیے ہی تو واپس جانا چاہتا تھا جوگی انڈ سیلی سٹور علاقے کے بہترین سٹورز میں شمار ہوتے تھے اگرچہ برکت علی نے سور کا گوشت اور بیر فروغ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یوں وہ خاصا نقصان اٹھاتا تھا لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اس کے سٹورز پر اعتماد تھا اس نے ہمیشہ حلال کی روزی کھائی مشکت کی اور اس کا پھل کھایا وہ اب بھی بنیادی طور پر ایک مزدور تھا اگلے روز مورا کی شادی تھی اور وہ دونوں بلبیر کے ہاں جا رہے تھے تاکہ اس کا ہاتھ بٹا سکیں اور اگلے روز کے لیے کچھ منصوبہ بندی کر سکیں حسانی یہ تھی کہ لڑکا گھر میں تھا اور اس کے ماں باپ اور استداروں کا کوئی مسئلہ نہ تھا برکت علی نے خاص طور پر بنارس سے مورا کے لیے چند ساڑھیاں منگوائی تھی اور ہیروں کا ایک سیٹ خریدا تھا ان کا خیال تھا کہ یہ تحفے بھی اسی شام پہچا دیے جائیں وہ ان تحفوں کو رنگین کاغزوں میں چمکتے سنہری ریبن کے ساتھ باندھ رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی برکت علی نے فون اٹھایا ہیلو ہیلو کہا اور پھر جو کچھ اس نے سنا اس کا چہرہ خون سے خالی ہو گیا اور وہاں سرسوں جیسی زردی پھوٹی اور اس کے ہاتھ کامٹیں لگے وہ دونوں کار میں بیٹھے تو برکت علی سے کار سٹارٹ نہ ہو پائی اور اس کے ہاتھ کامٹے رہے سیلی نے اسے شفٹ بدلنے کے لیے کہا بلبیر کی لاش سوفے پر اس طرح پڑی تھی جیسے وہ ٹیک لگا کر سو رہا ہو اس کی بیوی اس کا ہاتھ پکڑے بہت ہی مددم آواز میں پنجابی میں بین کر رہی تھی تم اگر وطن میں مرتے تو ہمارے گھر کا آنگن سوگواروں سے بھرا ہوتا مجھے پردیس میں چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے پہلے اپنے دیس تو لے جاتے پھر چلے جاتے تمہیں اپنی گھر کی مٹی نصیب نہ ہوئی بلبیر اوے بلبیر برکت علی جی بھر کر رویا سیلی اسے تسلیہ دیتی رہی غلام علی اور میگی بھی آگئے ستندر کو اور اپنے دوبٹے کے پلو سے آنسو نچوڑتی تھی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہتی تھی بیٹی پر قربان ہو گیا ہے بیٹی کو خوش کر گیا ہے آج مورا آئی سر مار کر پاس کہنے لگی ڈیڈی میں نے گووند کے ساتھ شادی نہیں کرنی تو زبردستی کرے گا تو میں اس گورے کے ساتھ چلی جاؤں گی جو باہر اپنی کار میں میرا انتظار کر رہا ہے سردار کہنے لگا میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا مورا کہنے لگی تو گردن آگے کرتی ہوں مار دے اور وہ اسے مار نہیں سکا بھراجی مورا سے بڑا پیار تھا اس ڈائن سے پیار کرتا تھا کہنے لگا جا مورا اپنے گورے کے ساتھ چلی جا تو میرا خون ہی نہیں ہے اور مورا چلی گئی اپنے گورے کے پاس یہاں بیٹھا رہا اور پھر بڑے آرام سے مجھے کہتا ہے سردارنی یہ آل اولاد کیا شاہ ہے مورا کے دل کو کچھ نہیں ہوا مجھے چھوڑتے ہوئے اور میرا دل تو جیسے کسی دلدل کے اندر ٹوپتا جاتا ہے جا باہر دیکھ باہر کھڑی ہوگی میرے ساتھ کھیل کرتی ہے بھلا مجھے اپنے اببہ کو چھوڑ کر گورے کے ساتھ کس طرح جا سکتی ہے جا دیکھ جا کے میں اس کے کہنے پر باہر گئی باہر کیا ہونا تھا واپس آئی تو یہاں سردار نہیں تھا بلبیر اوئے بلبیر برکت علی روتا رہا بلبیر کی موت کے ساتھ برکت علی بھی زندگی کی مدد نام کو نہ رہی سٹورز کا سارا انتظام سیلی فرید اور آمنہ کے ہاتھوں میں تھا وہ گھر میں ہی رہتا پانچوں وقت کی نماز پڑھتا اور جمعے کے روز ووکنگ کے اجتماع میں شریک ہوتا بلبیر کے چلے جانے سے وہ آمنہ اور فرید سے اور دور چلا گیا اپنا گھر جائداد اور سٹورز فروغ کرنے کے لیے وہ مختلف پراپٹی ایجنٹس کے پاس بیٹھا رہتا غلام علی اس کے لیے دکھی ہوتا پریشان رہتا لیکن وہ غلام علی کو بھی بھول چکا تھا جس کا گاٹا اتارنے کے لیے وہ انگلستان آیا تھا توائیوں کے بارے میں وہ پہلے ہی لا پرواہ تھا لیکن اب اس نے جان بوجھ کر غفلت بھرتنا شروع کر دی سیلی کبھی منت سماجت کرتی اور کبھی غصے سے اُبل پڑتی تم میری بات کیوں نہیں مانتے کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں نہیں وہ آرام سے کہہ دیتا اور پھر اپنے خیالوں میں غرق ہو جاتا سیلی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اسے کیا کہے ایک بار اس نے آمنہ کی مدد حاصل کی لیکن برکت علی ٹس سے مس نہ ہوا نہ اپنی دوائی کھائی اور نہ ہی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانے پر تیار ہوا صرف مسکراتا رہا آمنہ کا خیال تھا ڈیڈی کے دماغ میں کچھ خرابی ہو گئی ہے اور ہمیں احتیاط کرنا چاہیے انہی دنوں برکت علی ایک پاکستانی وکیل کے پاس جا کر بہت دیر تک بیٹھا رہا شاید وہ اپنی جائدات کے بارے میں فکر مند رہتا تھا رات کو شدید بارش ہوئی اور صبح تک اس کا سلسلہ جاری رہا پھر روشنی ہوئی اور شیشے کی بڑی کھڑکی کے آگے پردے کو بھی روشن کیا جرہ پردہ ہٹا دو برکت علی نے کروٹ بدل کر سیلی سے کہا سیلی فوراں اٹھی اور پردہ ہٹا کر کھڑکی کھول دی اوہ کتنی خوبصورت صبح ہے کتنی پیاری دھوپ ہے دھوپ برکت علی کے چہرے پر تھی اور وہ مسکرا رہا تھا آج تم اپنے آپ سے بہت خوش ہو ڈارلنگ سیلی برکت علی پر جھکی اور اس کے رکسار پر بوسا دیا میں تمہارے لیے جوس اور دلیا بنا کر لاتی ہوں سیلی کمرے سے باہر چلی گئی اور اسی راستے بشیرہ اندر آ گئی کمرے میں اس کی مہک لا پرواہ اور بے اختیار ہو کر پھیلی کئی بار ایسا ہوا کہ وہ شام کی نماز کے بعد کھیتوں کی طرف نکل گیا اور وہاں کبھی کماد کی اونچی فصل میں اور کبھی منجی کی مہک میں ایک اور مہک ہوتی ہے اور وہ جان جاتا کہ بشیرہ آس پاس ہے اور وہ کھیتوں میں ہی مل جاتے اور کبھی منجی کی مہک ان میں سرائیت کرتی اور کبھی بہار میں سرسوں کا کوئی پھول ان کے لبادوں کے ساتھ گاؤں چلا آتا بشیرہ اس کے آس پاس تھی وہ چک جوگیاں میں تھا جوگی اوے جوگی سیلی دودھ اور دلیے کے ساتھ واپس آئی تو کمرے میں ایک نامانوسی مہک تھی اور وہ مر چکا تھا آمنہ اب سنبھل چکی تھی اس نے ہاتھ پھیلا کر اسمان کو دیکھا فرید نے پہلی بار اپنے اوپر جھکے ہوئے ستاروں کے گمت کو دیکھا اسے یوں لگا جیسے وہ چک جوگیاں کی تاریکی میں سے اٹھ کر اس جنگل کو سفر کر رہا ہے جو ستاروں کا ہے اور جو تاریک ہونے کی بجائے چمکتا ہے اور دمکتا ہے جیسے بے شمار چمکیلی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں اسے ان کی روشنی اپنے رکساروں پر محسوس ہوئی آمنہ اور فرید بھرے آسمان کی حیرت میں گم تھے اور تقریباً اٹھائیس برس پیشتر یہی آسمان تھا یہی چک جوگیاں تھا تب آمنہ اور فرید نہ تھے بلکہ ان کا باپ برکت علی تھا اور اس کے چچا ذات بھائی انائت علی اور غلام علی تھے تقریباً اٹھائیس برس پیشتر کیا تم سو چکی ہو میں کیسے سو سکتی ہوں اوپن ائر میں یوں کھلے عام میں اوہ شٹ فرید ڈیڈی جی نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے مجھے تو ہمیشہ سے یقین تھا کہ ڈیڈی کم از کم مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے اس جہنم میں آنے پر مجبور کر دیا خیر اتنا جہنم بھی نہیں ہے فرید کی آواز آئی اتنا خوبصورت آسمان پہلے کبھی تم نے دیکھا اس آسمان کے ساتھ میں زندگی تو نہیں گزار سکتی ہمیں یہاں پوری زندگی نہیں گزارنے صرف دو ماہ اور پھر ہم واپس چلے جائیں گے اور وہ سیاہ بیگ میرے تکیے کے نیچے ہیں اور میرا ایک ہاتھ ہر وقت اسے گریفت میں رکھتا ہے اور اس سیاہ بیگ میں ہمارے بریٹش پاسپورٹ ہے ہم کسی بھی وقت یہاں سے فلائے کر سکتے ہیں فکر نہ کرو بڑی بہن دور کسی ڈیرے پر کتے بھونکنے لگے شاید وہ کسی مسافر یا ڈیرے کے قریب سے گزرت ہوئے جانور کو دیکھ کر بھونکنے لگے تھے ہوا بلکل ٹھہری ہوئی تھی ہمیں اس روز کتنا شوق ہوا تھا جب ڈیڈی کے پاکستانی وکیل نے ہمارے گھر آ کر ہمیں ڈیڈی کی وسیعت دکھائی تھی لیکن ممی بلکل حیران نہیں ہوئی شاید وہ جانتی تھی میرا نہیں خیال ڈیڈی کو مرے ہوئے تین ماہ گزر چکے تھے اور ہم زندگی سے خاصے مطمئن تھے اور پھر یہ کمبخت وکیل آ گیا ویسے ڈیڈی نے یہ وسیعت کیوں کی انہیں اس شٹ ہاؤس چک جوگیاں سے بے پناہ لگاؤ تھا اور ہم ان کے اس لگاؤ میں شامل نہیں ہوتے تھے تو انہوں نے زبردستی کر دیا خیر زبردستی تو نہیں فرید کہنے لگا وسیعت میں صاف لکھا تھا کہ اتنی رقم میرے دوست بلبیر کی بیوہ کے لیے اور یہ جائداد میری بیوی سیلی کے لیے اور باقی تمام جائداد میرے قانونی بچوں کے لیے یعنی میں اور تم لیکن شرط یہ ہے کہ آمنہ اور فرید پورے دو ماہ کے لیے چک جوگیاں جائیں اور وہاں میری بہن کے پاس ٹھہریں ہمارے ابائی گھر میں قیام کریں اور پھر اگر وہ واپس آنا چاہیں تو ساری جائداد حاصل کر سکتے ہیں تو اس تلخ حقیقت کا سامنا کر لیا جائے گا کہ ہم جائداد کی خاطے اس مسئیبت میں جان بوجھ کر مبتلا ہوئے ہیں شاید شاید نہیں بھی وسیعت کے آخر میں درج ہے کہ اگر آمنہ اور فرید چک جوگیاں جانے پر رضا مند نہ ہو تو ان کے حصے کی جائداد انہیں دے دی جائے لیکن پانچ سال کے بعد تو پانچ سال کون انتظار کرے گا میں کر لوں گی آمنہ نے بالکل سپارٹ لہچے میں کہا میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی میں پانچ برس انتظار کر لوں گی لیکن دو ماہ یہاں نہیں رہوں گی میرے تو وہم و گمان میں نہ تھا کہ یہ ملک اتنا خوفناک ہے کون ہے تو فیل بی بی شاید نین میں بڑھ بڑھ آئی کوئی نہیں آمنہ نے بیزار ہو کر آہستہ سے کہا سونے کی کوشش کرو فرڈی اب اگر ہم اس جہانم میں کود ہی پڑے ہیں تو اس کا لطف اٹھا لو دوب سر پر آئی ہوئی تھی اور وہ موں کھولے سو رہے تھے چک جوگیاں کی تمام چھتیں دھوپے تھیں اور کہیں کہیں ایک دو چار پائیاں منڈیروں کے ساتھ کھڑی تھی ہائے ہائے تو فیل بی بی کچھی سیڑھیوں پر تیزی سے قدم رکھتی ہوئی اوپر آئی ذرا دیکھو تو سہی ان کی طرف دوپہر سر پر آ گئی ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں میراہسیوں کی طرح اس نے دونوں کو باری باری جھنجھوڑا آمنہ نے آنکھیں کھولی تو دھوپ کی تیزی سے انہیں پھر سے بند کر دیا میں کہاں ہوں تم ہو اپنی پھوپی تفیل بی بی کے پاس خیر سے چک جوگیاں میں اپنے باپ دادا کے وطن میں میں سو بسم اللہ کرا اٹھو وہ دونوں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے اور نیچے چلے گئے نیچے ایک کمرے میں تفیل بی بی نے پہلے سے بستر بنا رکھے تھے لو ابھی ان پر آرام کر لو وہ دونوں ان پر گر گئے اور یہ لو لسی کا ایک ایک کٹورہ پی لو لسی کا یہ کٹورہ اتنا بڑا تھا کہ اسے پیتے ہی دونوں کا سانس بھول گیا لیکن اس کے بعد ان پر ایک سستی اور خمار سا چھایا اور وہ اونٹے ہوئے پھر سے سو گئے تو فیل بی بی گھر کے کام کاج میں مگن تھی اور سہن میں پیڑیوں پر برا جمع گاؤں کی عورتوں کو اپنے بھتیجے اور بھتیجی کے بارے میں بتاتی جاتی تھی پہلے تو بھائی غلام علی کا خط آیا نا کہ برکت علی کا جیہا جنت آ رہا ہے ہم نے سمجھا اس کی میم بھی آئے گی پر بعد میں پتا چلا اس نے وہاں سٹوروں کو چلانا ہے تو یہ معصوم آگے دونوں انگریز ہی لگتے ہیں ماں جو انگریز ہوئی پر دیکھ لو اپنی زبان بھی فر فر بول رہے ہیں کل مجھے کہہ رہے تھے کہ تم ہماری آنٹی شانٹی ہو لو میں کوئی نہیں ان کی آنٹی شانٹی تفیل بی بی نے پھر ہسنا شروع کر دیا بے بے وہ جاگ گئے ہیں حسن علی سہن میں داخل ہوا آہو پہ نیچے آ کر پھر سو گئے ہیں حسن علی تفیل بی بی کا بیٹا تھا اور برکت علی اسی کے بارے میں سوچا کرتا تھا مہمانوں کی وجہ سے وہ آج راہ دیرے پر سویا تھا تفیل بی بی کا خاون بہت عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا لیکن اس نے اپنے دونوں بچوں کو کبھی باپ کی کبھی محسوس نہ ہونے دی تھی ساری کاشت خود سنبھالی بیٹی اس نے بیع دی تھی اور بیٹا اس کے پاس تھا ناشتہ کر لیا انہوں نے بس لسی کہے گے کٹورہ پیا ہے شو دو نے اور پھر سو گئے ان کو جگہ تو سہی حسن علی نے دروازے کی کنڈی کھٹ کٹ آئی ایک بار دو بار پھر دروازے کو ہتیلی سے پیٹا تب ایک آنکھ ملتا ہوا دین دنیا سے بیزار فرید باہے نکلا کیا ہے میں حسن علی ہوں تو پھر تو پھر یہ کہ اٹھ کر ناشتہ کرو اور پھر باب نور دین کے پاس جانا ہے کون بابا نور دین مجھے